بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا حال آپ لوگ ہے ٹھیک ہے خیریہ سے رافظ العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی پھر نیو پریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے و اچو کی طرح سے اپ ڈیو دے سکتے ہیں اس ٹیٹمنٹ شائع کی امانی میڈیا کے اوپر بھی اس ٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی کہ ایک اور نیو وائرس ہے مارک بورک وائرس اس وقت تک کے مطابق افریقہ اور اس کے آس پر کے زمع والے کے ان کے اندر پھیل رہا ہے اور بتایا جاتا ہے اس وقت تک کے مطابق اس میں نو لوگوں کی امواد بھی ہو چکی آپ لوگ دے سکتے ہیں ایو اچو کی طرح سے بھی بتایا گیا امانی میڈیا کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ ہے سیریز طریقے سے امان ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا ہے کہ نیو کرونا وائرس مارک بورک جو ہے وہ پھیل رہے دوبارہ سے فریقہ کے اندر اوڑے اس کی وجہ سے نو لوگوں کی اس کے اندر موت بھی ہوئی ہے یہ اس طرح کا وائرس آپ لوگ دے سکتے ہیں شکل بھی دکھائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ادعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں باباؤں کو ان پوری دنیا سے ختم کر دے تاکہ لوگوں کے معاملات زندگیہ لوگوں کی پریشانیہ وہ حل ہو سکیں بات کرتے ہیں آروپی کی اسٹریلمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں آروپی کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ تین لوگوں کو پکڑا ہے جس کے اندر دو خواتین بھی شامل ہیں جو کہ عرب نیشنلٹی سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے دھوکہ وغیرہ کیے دکانوں کے ساتھ آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ اس طرح کی شاپس ہوتی ہے موت گزائی ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ یہ سمان وغیرہ کے اندر دھوکہ دی بغیرہ کرتے ہیں دو خواتین بھی ان کے انتشاملت ان کو پکڑا ہے ان کے خلاصت کاروائی کی جائے گی تو اس چاہیں گے تو ہم آپ لوگ کو یہ کہیں کہ یہ الٹے پلٹے کام بلکل نہ کریں مستقیم رہے سلطنت افمان کے اندر اب آپ لوگ کو ایک خاص خبر سے آگاہ کریں گے اور یہ خاص خبر ہے کیبن کارز کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹرینڈ بھی شائع کی گئی ہے اس کے مطابق انوائرمنٹ آثورٹیز کی طرح سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ ازوجل مطرہ کے اندر آپ لوگ کو آپ کیبنز کارز دیکھنے کو ملیں گی بتایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر پروڈجیکٹ شروع کر دیا جائے گا اور پہلے میں رہلے کے اندر چونتی سے اس طرح کی کیبن کارز انسٹالیشن کی جائیں گی اور جس کا فقط کرایا بتایا جاتا ہے پانچ سے چھ ریال ہوگا اور پانچ کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوگا یعنی کہ بہت زبردست ہوگا اسے ٹوریسٹ جو ہے سلطنت کا بہت ہائی لیول پر ہوگا مطرہ ویسی بہت خوبصورت ہے اور مطرہ کے پاڑ اور ساتھ میں یہ بیچ ہوگا اور اس کے اوپر سے کیبن کارز گزریں گی کیا خوبصورت معیشلہ سے محول ہوگا تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ سے یہ پروڈجیکٹ بھی سلطنت افامان کے در ہو جائے آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں ٹوبر افامان سیکل ریس کے حوالے سے چوتھا مرحلہ تھا اور کیا ہی خوبصورت معیشلہ سے مرحلہ ہوا آج کبھی اور بتایا جاتا ہے کہ یو اے ای کے سیکلسٹ جن کا نام اُلسی ڈی کو بتایا جاتا ہے انہوں نے یہ مرحلہ جیتا ہے یعنی کہ یو اے ای کی ٹیم نے چوتھا مرحلہ جیت لیا اور اپس اینڈ ڈاؤن ابھی تک کے مطابق ہو نہیں ہے لیکن کل جو امریکہ کے وینر ہوئے تھے جور کنسن آج بھی وہ نوے نمبر پر آئے ہیں اور مستقم ٹیم اور ابھی تک کے مطابق جرسی ان کے پاس ہے پہلے نمبر پر اس وقت تک کے مطابق موجود ہے لیکن کل آپ نے دے سکتے ہیں جب لے اختر کا مقابلہ ہوگا دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنا دھم ہے کتنا پانی ہے اس طرح یہ ہائیڈ چڑھنا پڑے گا سیکلسٹ کو اور بہت خطرنات بھی یہ دعا کریں خیر ہو آپ سے ریس ہو اللہ تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن مناظر بہت خوبصورت ہو کہ پہاڑوں کے اوپر سے ہوتی ہو سردی بھی وہاں پہ کافی ہے کہ پہاڑوں کے اوپر سے ہوتی بھی وہاں پہ پہنچے گی ریس اور اختتام ہوگا تو اللہ تعالی خیر کریں انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آگی فورن سے پہلے آپ لوگ کو دیں گے اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے اومانی حلوے کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹریڈ میں شاہ کی گئے اس کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہے اومان کا حلوہ ساتھ میں آپ لوگ ویڈیوز بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت آف اومان کا حلوہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بہت خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے زافران بھی میوہ جات بھی اور گلاب کا پانی اومانی شید سرخ شکر اور پتہ نہیں کیا کچھ مکس اپ کر کے یہ بنایا جاتا اور بہت ہی تکڑا قسم کا سٹرونگ قسم کا اور بہت ہی مزہدار یہ حلوہ ہوتا ہے تو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو جی سی سی ممالک کے اندر یہ فیمس تھا پورے عرب کے اندر بہت زیادہ فیمس تھا کہ اومان کا حلوہ بیٹ ساب کھانا ہے ہم نے لیکن اب پوری دنیا کے اندر فیمس ہو چکا ہے اور واقعی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو یہ مچلس سلطنت اومان کیلئے بہت زیادہ خوشائن بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سلطنت اومان کو دن دگنیاں راچ دگنیاں ترقییں عطا فرمائیں آمین انشاءاللہ تو یہی تمام اس وقت کے امیڈیر سارا راہ فضل عظیم کو دیجئے جازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از وجہ اللہ حابیس